اسلام علیکم جی تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ دو قسم کی چکن کڑائی کی ریسپی شیئر کروں اگر آپ کے گھر میں مہمان آ رہے ہوں اور آپ دعوت میں چاہ رہے ہوں کہ دو قسم کی چکن کڑائی جانا وہ بنائی جائے تو اس کے لیے سیم میرینیشن یوز کریں گے لیکن ڈیفرن بنیں گی تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں دو باولز میں میں نے لے لیا ہے چکن اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں دہی دو دو ٹیبل سپون ہم دونوں کو لگا دیں گے ایک ایک کلو چکن لے لیں یا ڈیڑ ڈیڑ کلو میں نے ڈیڑ ڈیڑ کلو لیے کیونکہ میرے گھر میں زیادہ مہمان آ رہے تھے تو پھر اس ساتھ میں میں نے اس میں لگا دیا لسنہ درگ دو دو ٹیبل سپون ہی ہم نے لسنہ درگ ڈال دینا ہے سارے مسالے جو ہم نے پہلے ہی لگا دینا ہے اور اس کی میرینیشن کر دینا ہے اور بعد میں پھر ہم اس کو پکانا شروع کریں گے ابھی لسنہ درگ بھی میں نے ڈال دیا اب میں ڈال رہی ہوں لال میچ کا پاوڈر یہ ایک ایک ٹی سپون جو ہے نا میں نے دونوں میں ڈال دیا کٹی ہوئی لال میچ بھی ایک ایک ٹی سپون میں نے دونوں میں ڈالی پی سی ہوئی لال میچ ایک ٹی سپون نمک دو دو ٹی سپون زیرا دنیا پاوڈر دو دو ٹی سپون گرہ مسالہ پاوڈر ایک ایک ٹی سپون یعنی کہ جتنے بھی مسالے ہوتے ہیں جو ہم ہنڈی میں یوز کرتے ہیں وہ سارے میں نے جو ہے نا لگا کے نمک بھی اس میں لگا دیا تھا دو دو ٹی سپون اور اس کو مکس کر کے نا ہم چھوڑ دیں گے ایک گھنٹے کے لیے پھر یہ بہت مزے گی جوسی سی بنیں گی اور ساتھ میں میں نے لے لیا تھا لیمن جوس یہ بھی ہم ایک ایک ٹیبل سپون ڈال دیں گے اگر آپ پاس لیمن جوس نہیں ہیں تو آپ سرکہ بھی لے سکتے ہیں تو بس ایک گھنٹے کے لیے چھوڑیں گے تاکہ میرینیشن اچھے سے ایبزاپ ہو جائے لیکن اگر آپ پوری رات کے لیے بھی چھوڑ دیں گے تو زبدست ہے بہت اچھی جوسی سی بنیں گی چکن بہت اچھے سے ٹینڈر ہو جاتا ہے اگر ہم پہلے سے میرینیشن کر کے رکھ دیں نا تو گوشت بہت اچھا بنتا ہے دعوتوں میں مزہ آ جاتا ہے تو ابھی میں اچھے سے مکس کر کے بس اس کو رکھ دوں گے اور دوسری سائیڈ پہ ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور دوسری سائیڈ پہ جو ہے وہ میں نے رکھ دیئے ہیں پیاز براؤن ہونے کے لیے پیاز میں نے چھے سے ساتھ ادر لیے تھے میڈیم سائز کے اور سارے ایک ہی ساتھ میں نے براؤن کر لیے تھے اور ان کو اب ہم گرائنڈ کر لیں گے پیازوں کو اس سے بڑی اچھی گریوی بنیں گے اور ساتھ میں ٹمارٹروں بھی ہم لیدہ سے لے کے گرائنڈ کر لیں گے اور کڑاہی میں نے دونوں رکھ دیئے ہیں پکنے کے لیے دونوں میں اوائل ڈالا پھر چکن ڈال کے نے اس کو میں نے فرائی کر لیا فرائی کرنے کے بعد پھر میں اب ڈال رہی ہوں پیازوں کا اس میں پیسٹ کیونکہ ہم سارے مسائلے لگے ہوئے ہیں ہم نے بس دوسرے چیزیں ہی ڈال لیا جیسے کہ پیازوں کا پیسٹ بنا کر میں نے ڈال دیا براؤن ہوا اور اس کے علاوہ ٹمارٹر ڈال دیں گے دہی ڈال دیں گے یہ سارے چیزیں ڈال نہیں ہیں کیونکہ مسائلے سارے لگے ہوئے ہیں تو ابھی میں نے تین تین ٹمارٹر جانا دونوں میں ڈال لیا گرائنڈ کر کے ڈال لیں کیونکہ ہم نے اچھی سی گریوی بنانی ہے اور اس کو پکنے کے لیے رکھا ہوئے ابھی ہم پکا لیں گے اس کو ساتھ میں میں نے دو سے تین عدد حریب مرچے دونوں میں ڈال دیا دنیا پودینہ اور ہریمیچے گرائنڈ کر کے میں نے دونوں میں ڈال لیا ایک ایک مٹھی دنیا پودینہ بھی لے لے بڑا اچھا فلے ور آئے گا اور اس کے علاوہ دہی میں نے دو سے تین چمچ ایک گڑاہی کے اندر دو سے تین چمچ ہی دوسری گڑاہی کے اندر میں نے دہی کے بھی ڈال دیا اس کو اچھے طرقے سے پکا کے بھون لینا ہے یہ دیکھئے ہو آئل چھوٹ گیا ہے اب ایک ڈاہی کے اندر ڈال دیں گے ہم اچار گوشت کا مسالہ حالانکہ پہلے سیم سیمن اب دیکھنا ٹوٹلی ڈیفرنڈ ہو جائیں گے اور دوسری کے اندر میں ڈال دوں گے کریم یہ بنے گی کریمی ہانڈی بار بی کیو کریمی ہانڈی بنے گی اور دوسری بنے گا اچار گوشت تو کیونکہ ہمارے گر گیسٹ آ رہے تھے اس لیے میں نے ان کے لیے بنایا تھا اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کی ہے اور اس کو ہم کوئلہ بھی لگا لیں گے کریمی والی کو تو کریم مکس ہو گی تھی چکن کے اندر اور اب میں لگا رہے ہوں اس کو کوئلہ اور اتنی مزے کی ڈیفرنڈ قسم کی فلیور آئے گا نا دونوں کا ڈیفرنڈ فلیور ہو جائے گا کوئلے سے اور کریم سے یہ ٹوٹلی ڈیفرنڈ ہو جائے گی اور اچار گوشت بھی ڈیفرنڈ ہو گیا تھا جب میں نے اس کو اچار گوشت مسالہ ڈال دیا تھا تو دونوں چکن گڑاہی بہت ٹیسٹی بنے تھی اگر آپ کے گار گیسٹ آ رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے ضرور ٹرائی کیجرے گا دو قسم کی بنائیے گا انشاءاللہ دعوت کو چار چاند لگ جائیں گے تو یہ دیکھئے کریمی باربی کیو گڑاہی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اس کو میں نے اینڈ پر نکال لیا تھا ڈیش آؤٹ کر لیا اور اس کے اوپر ہرہ دنیاں ڈال دیا کیونکہ میں ایمان آ رہے تھے اس لئے میں نے پرپر سینج وہ نہیں لے سکی جتنے بھی سینج لیے تھے وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا اب میں آپ کو اچار گوشت بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھ لیں اس کی لک بھی چینج ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی چینج ہے اور ملائی ہانڈی بھی میں نے آپ کو دکھا دی اس کی لک بھی چینج ہے اور ٹیسٹ بھی بالکل چینج ہے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت سا کیا لکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ